اسلام علیکم مائی یوٹیو بیور کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب فیریس سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے شیفر بیس کے متعلق آج میں آپ کو شیفر بیس کے متعلق بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ ہم نے کس طرح بیس بنانی ہے اور اس کا ریویو بھی دوں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ میری ساری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شیفر بیس جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں لاؤنج کی گئی ہے یہ ایک حلال فیصد شیفر بیس ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور پارٹی میک اپ میں اور برائیڈل میک اپ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو شیفر بیس میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں سارا آپ کو بتاؤں لی سب سے پہلے جو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے پاؤڈر فاؤنڈیشن وہ میں آپ کو لکھتے بتاتی ہوں نمبر ون پہ ہے شیفر پاؤڈر فاؤنڈیشن یہ ہم نے استعمال کرنی شیفر فاؤنڈیشن نمبر چودہ یہ مکمل بیس جو ہے یہ میں درمیانہ جو گندمی رنگ ہوتا ہے یہ اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان میں درمیانہ جو گندمی رنگ زیادہ پایا جاتا ہے سو میں سے نفوے پرسنڈ جو ہیں یہ رنگ درمیانہ جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں اس لئے میں نا یہ درمیانہ جو گندمی رنگ کے متعلق آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ رنگ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہم مکمل بیس بنائیں گے ترمیانہ جو گندمی رنگ سے یہ تقریباً یہ والا جو یہ بیس کا سارا چارٹ ہے نا یہ آپ ہر کسی کے رنگ پر مطلب اپلائی کر سکتے ہیں چلے ہم میں آپ کو بتاتی ہوں پہلا نمبر تو تھا ہمارا شیفر پاوڈر فارم ڈیکشن نمبر چودہ جو یہ پاوڈر فارم میں ہوتی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے بھی انشاء اللہ بتاؤں گی آنگے آپ دیکھیں شیفر ایزی بیس ہے آگے شیفر ایزی بیس یہ ہمیں چاہیے 08 اور 04 اس کے بعد تیسے نمبر پہ ہمیں جو اس چیز کی ضرورت ہے اب ہمیں جو تیسے نمبر پہ ضرورت ہے وہ ہے شیفر ایپوا کلر 08 کی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پاوڈر فارم ڈیشن ملانا ہے زیرو فار ان دونوں چیزوں کو ہم نے ملانا ہے فار پینٹ کے لیے پینٹ بنانا ہے مطلب چہرے کے اوپر پینٹ کرنا ہے اس کام نے اور اس کے بعد ہمیں جو چوتھے نمبر پہ ضرورت ہے وہ ہے شیفر فکسر پاوڈر کی شیفر فکسر پاوڈر یہ ہمیں چاہیے 16 نمبر اور بھی اس کے بعد ہوتی ہے شیفر کی ایزی بیس شیفر اپر بیس ہوتی اس کے بعد پانچ کے نمبر پہ سواری شیفر اپر بیس اپر بیس اپر بیس ہم ہر طرح کے رنگ پہ استعمال کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اگر زیادہ گورا رنگ ہے تو شیفر پاوڈرشن جو یہ ان کی ہے 14 اس کی جگہ ہم سکسٹین یوز کر لیں تو یہ ہمارا باکی سارا ویسے ہی ہوگا شیفر پاوڈر فانڈیشن کس فارم میں ہوتا ہے یہ شیفر فانڈیشن کی ڈبید یہ 14 نمبر کلر لکھا ہے اس کے اوپر اس کو ہم یہ پاوڈر فانڈیشن کی شکل میں ہوتا ہے یہ دیکھیں پاؤڈر فاؤنڈیشن کی شکل میں ہوتا ہے اس کو ہم نے پاف کے ساتھ گیلا کر کے لگانا ہوتا ہے یہ فائن پاؤڈر کی شکل میں یہ سو فیصد حلال اجزاء سے بنایا گیا ہے میک اپ بیس بنانے سے پہلے اس کو پورے فیس پر گیلے پاف کے ساتھ لگایا جاتا ہے یہ جو پاؤڈر فاؤنڈیشن ہے یہ آئل کو کنٹرول کرتا ہے پسین نے آنے کے عمل کو روکتا ہے سکین پہ جو ہلکے پھل کے نشانات ہوتے ہیں اس کو یہ چھپانے میں ہماری مدد کرتا ہے یہ ایزا ہمارے لئے کنسیلر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کنسیل کرنے کے لیے برائیڈل میکپ میں اس کو سب بیس کہا جاتا ہے یہ بھلا اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر شہفر ایزی بیس یہ اس میں زیرو ایٹ نمبر اور زیرو فور نمبر یہ دو یہ دنیا کی پہلی اور واحد اسلامی بیس ہے جو سو فیصد حلال اجزہ پر مشتمل ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کھول کے دکھاتے ہیں یہ جو زیرو ایٹ ہے پہلے لگانی ہے یہ دیکھیں جی یہ پنکی شٹون میں تھوڑی سی ہوتی ہے یہ جو ہے یہ بے سے باقی میکپ کے نسبت تین گناہ پتلی تے بناتی ہے اور تین گناہ بہتر کوریج دیتی ہے اس کو ہم نے انگلی یا پف کے ساتھ پورے فیس پہ لگانا ہے یہ اس کے بعد زیرو فور وہ لگانی ہے پہلے اس کے بعد ساتھ ہی یہ والی لگانی ہے یہ زیرو فور ہے یہ واٹر پروف ہے اور آئل کنٹرول کرتی ہے اور دیر تک برگر آ رہتی یہ ہی یہ والی بیس جو ہے یہ آم بیس کی طرح نہ تو گرے ہوتی ہے اور نہ کریکس پڑھتے ہیں اور پسینے سے خراب ہوتی ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں شیفر فکس شیفر ایکوہ کلر پلس پاودر فاؤنڈیشن زیرو فور یہ ہم نے پینٹ بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے یہ شیفر ایکوہ کلر اور یہ نمبر پانچ پاودر فاؤنڈیشن میں یہ دیکھیں یہ بھی پاودر فاؤنڈیشن میں یہ جو ہے نا یہ سوری یہ دیکھیں یہ بیٹ کیک کی شکل میں ہوتا ہے اور گیلے پاپ کے ساتھ یا پینٹ برش کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ خاص طور پر رف خردری اور کشک سکن پر استعمال ہوتا ہے یہ بیس بنانے کے ساتھ ساتھ نمی فرام کرتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ پاودر فاؤنڈیشن ملا کے آپ نے بیس بنانی ہے پہلے نمبر پہ یہ ہے پاودر فاؤنڈیشن دو دوسرے نمبر پہ یہ ایزی بیس 08 اور 04 اس کے بعد ایکوہ کلر اور ساتھ میں یہ پاودر فاؤنڈیشن پینٹ بنانے کے لیے اس کے بعد جی سورڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے شیفر فکسر پاودر نمبر 16 یہ شیفر فکسر یہ دیکھ لیں جی شیفر فکسر پاودر نمبر 16 یہ پاودر ہے ہمارا جیسے کہ فیس پاودر ہوتے ہیں جب ہماری بیس مکمل تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو پاپ کے مدد سے ٹیپ ٹیپ کر کے سکن کے اوپر کور کر دینا ہے تاکہ یہ نا یہ بہت ہی نفیز اور ملائم فائن پاودر کی طرح ہوتا ہے اور منرلز کا مرکب ہے اس کی مناسب اس کی مناسب کلر سیلیکشن سے میک اپ کی ٹون کو من پسند بنایا جاتا ہے یہ میک اپ بیس کو وار کرتا ہے نیٹرل گلو دیتا ہے اور یہ میک اپ کو دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اب اینڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی شیف روپر بیس یہ یہ جو ہے یہ بہت ہی نفیز ملائم اور فائن پاودر کی شکل میں ہے یہ فیس اور جسم پر ہائی بلیڈ شائن کے لیے یوز ہوتا ہے بلینڈری اسمال یہ ہنڈرڈ فیصد حلال ازہ سے مکمل بنایا جا ہے یہ دیکھیں جی یہ شائن یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیسے شائنر آئے ہیں اس میں ہی انہوں نے یہ لاؤنج کیوئی شائن کے لیے ہم یہ نوز پہ اور چین ایریہ پہ اور چیکس پہ ہم لگا کے اس کو شائن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اینڈ پہ ہمارے پاس اس کی جو ہے بلشر بھی انہوں نے دی ہوئی ہے یہ بلش لگانے کے لیے شیفر بلشر زیرو ٹو یہ اپر بیس میں ہمارے پاس کلر آئیوری ہے یہ آئیوری کلر ہے یہ جو اپر بیس میں نے آپ کو شائن کے لیے بتائی ہے اس میں اس میں یہ آئیوری کلر ہے یہ سیلیکشن کلر جو ہے ہمارے پاس شائنر میں یہ آئیوری کلر ہے آپ آئیوری کلر کہہ کے نا لے سکتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے یہ شیفر بلشر ہے اس میں انہوں نے یہ شیفر بلشر بھی لاؤنج کیا ہوئے یہ بھی بہت ہی ملائم اور پائن پاورڈر کی شکل میں ہے یہ گالوں کو بطور بلشر کیا جاتا ہے اس سے اور آئی میک اپ اور ہونٹوں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیل کوٹ کی مدد سے نقنوں پر بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ پنک کلر یہ بہت ہی پیارا کلر ہے بلشر کرنے کے لیے ہاں جی آج کی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی دو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اگلی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے گا اور لائک بھی کیے گا کمنٹ بھی ضرور دے کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے اچھا جی اللہ حافظ موسیقی